اسلام علیکم ڈیر ویورز ہم نے کچھ اپٹیکس کی ایم سیکیوز یو تیفی کل ایم سیکیوز ان کو ڈسکس کیا تھا آج ہم مزید ان کو کنٹینیو کر کے جو مزید ایم سیکیوز ہیں اس کے ریلیونٹ جو بہت ایم پارٹنٹ ہے اور ان کو امسال کرتے ہیں جی ٹو ٹھن لینٹ آف فوکل لینٹ ایف ون ایف ورن کنٹیکٹ ان کو ایک دیلز دی کمیلیشن ایز ایکویلنٹ ٹو سنگل لینٹ زابطی پاور لازٹ ٹائم یہ قویشن آیا تھا لیکن اس میں کچھ یہاں پہ فوکل لینٹ کی تیرمی گیون ہیں وہاں پہ اس کو میرے ہمیں پاور کی اگر ہمارے پاس ایک کی فوکل لینٹ ایف ون ہے اور اس طریقے سے اگر آپ ایک لینٹ لے لیں آپ پہ ایف ون ہے اور ایک دوسری لینٹ ہے اس کی اواز پاس فوکل لینٹ کیا ہے ایف ٹو ہے اور ان کی درمیان جو ہے اگر بہت کلوز کلوز ہیں سام ٹائم دسٹینس بھی کرتے ہیں سام ٹائم دسٹینس نہیں بھی کرتے تو اس کا جو ہمارے پاس ایف ایکٹ ہو آہ تھا ہے اس طریقے سے اگر ہوں تو ہمارے پاس ایترے ون اوار ایف ون پلاس ون اوار ایف ایف ٹو یعنی اس طریقے سے ایف ایکٹ بھی ہم فوکل لینٹ فائنٹ کرتے ہیں اگر دو ایس طریقے سے لیکن اگر بیچ میں کوئی ڈسٹنس بھی ہے تو ہم پھر یہاں پہ ایک اور ایڈیشنال ٹارمیٹ کرتے ہیں جو کیوں تا ہے دی اوور ایف وان اینڈ ایف ٹو ٹھیک ہے اور اگر یہ دی زیرو ہو تو پھر یہ والی ٹرم کیا ہو جاتی ہے یعنی زیرو ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس افریکٹیو جو فوکل لیند آتا ہے جو میں ہوتا ہے پروڈکٹ اور سام یعنی آپ زیادی بات ہے جب اس کا پروڈکٹ ہون جائے گا اور سام بن جائے گا لیکن ہمارے پاس سیمپل کیس ہے کمبائن ہے اور اس میں کوئی ڈسٹنس نہیں ہے تو یہ والی ٹرم تو نہیں ہوگی اور پھر ہمارے پاس وان اوور ایف ہم لیکھیں گے وان اوور ایف اگر آپ ایلسیم لیں گے تو جا جائے گا ایف وان اور اس طریقے سے ایف ٹو اور اوپر آپ کی پاس آ جائے گا سام ایف وان پلس ایف ٹو ٹھیک ہے ایف وان پلس ایف ٹو آ جائے گا تو جب آپ اس کا ریسی پروکل لیں گے تو کیونکہ ہمیں ایف چاہیے ایف ایکٹیو یہ نہیں کیونکہ ہمیں ایف چاہیے تو ہو جائے گا تو یہ والا اس میں ہمارے پاس ہوگا یہ پروڈکٹ آور سام یہ والا فرمولہ بنے گا لیکن اگر آپ پاور دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس نے بات کی یہ یا اس نے پاور کی بات کی ہے تو پاور کیونکہ ریسی پروکل ہوتا ہے ایف ایف فوکل لیند کی جی تو پاور آپ کی پاس کیا بنے گا پاور کیلئے آپ کی پاس ہوگا سام ڈ اوور پڑکٹ ایک ہے ایف وان پلس ایف ٹو اوور پرائیڈنٹ ایف وان اوور ایف ٹو تو اس میں آپ کی پاس کونس اپشن بنے گا یہ جو میں نے مکنا دیا یہ دی والا اپشن بنے گا یہ والا لیکن اگر آپ ایف ایف فوکل لیند بنے تو وہ یہ ہوگا اور پاور ہوتا ہے تو پھر کامبینیشن جو ایمار لینس کی جو پاور کر دیکھیں تو آپ کی پاس گیا ہوگا پروڈکٹ سام ہوگا یعنی یہ دی اپنی والا اور اگر ایفکٹیو فوکل لینس فائن کریں تو بی اپنی ہوگا لیکن ہمیں کیا چاہیے یہاں پہ ایفکٹیو پاور چاہیے تو پاور کیا مار پاس دی اپنی ہوگا یہ والا نہیں ہوگا آج تینکس کے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہمارے پاس تو یہ لاسٹ میں ایک اگزام میں آیا تھا اس نے پاور پھوچھتی کہ پاور ایسی کو ٹو پی وان پلس پی ٹو ہوگا پی وان مائنس پی ٹو ہوگا پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک اور کیا بھی کرنی ہے وہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ ایک کنکیو لینڈ ہے اور ایک کنویکس لینڈ ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے نا داری بات آپ کو پتہ ہے کسی کا فوکل لینڈ کو ہم پوزٹو لیتے ہیں اور کسی کو نیگٹیو تو پلس مینس کا بھی ذرا خیال رکھیں کی کہ کنکیو میرر اور کنویکس لینڈ کی لیے ہمارے پاس پوزٹو ہوتی ہے فوکل لینڈ اور باقی جو ہے اس کی لیے ہم نیگٹو لیتے ہیں تو اس کا بھی آپ نے ذہا پہ پوزٹو اور نیگٹو کا خلقنات ہے کیونکہ سم ٹائم اگر کنکیو میرر اور کنویکس لینڈ کے علاوہ ہو تو یہاں پہ پھر نیگٹو سائن آتا ہے فوکل لینڈ کے ساتھ اور پی وان مائلس پی ٹو بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے ڈیفرنٹ کیسے پہ سکتے ہیں آپ اس کو انڈسٹینڈ نہیں کیلئے الابریٹ کر سکتے ہیں اور پیچھن ہے which of the following color is scattered minimum ان میں سے کون سا کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ scattering is inversely proportional to lambda کی جس کی wavelength زیادہ ہوگی اس کی scattering minimum ہوگی wavelength کیس کی زیادہ ہوتی ہے ریٹ کی بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی scattering minimum ہوگی دیکھیں یہ question کئی طریقے سے آہ یعنی آپ اس کو بول مغول کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں sky blue کیوں نظر آتا ہے لیکن blue light کی wavelength جو ہے کم ہوتی ہے جس کی وجہ wavelength کا ہمیں scattering زیادہ ہوتی ہے تو جیسے اوپر سے light آتی ہے تو وہ wavelength scatter ہو جاتی اس طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس جو air rays کے اندر scatter ہو جاتی ہے جب وہ scatter ہو جاتی ہے تو ہم جب جہاں سے ground سے ڈیکھ کر رہے تو ہمیں blue کو نظر آتی ہے باقی جو light کی wavelength تو وہ ہمارے پاس scattered نہیں ہوتے اور ہم تک پہنچ جاتے ہوں تو scattering کی وجہ سے ہمیں sky blue نظر آتا ہے اور scattering سب سے minimum قسم میں ہوتی ہے جس کی وجہ نہیں جاتا ہوں جی یہاں پہ ایک اور question the cause of shining in diamond is shimmer کیوں تو یہ ہمارے پاس total internal reflection کی وجہ سے ہوتا ہے آج ہے جی اس کے بعد اگر میں next کروں the danger signals are made red کہ ہمارے پاس جو red lights ہے وہ sign up danger ہے کیوں یہاں پہ انہوں نے کچھ option دی ہے تو the good option is the red colored is scattered minimum کیونکہ جب scatter minimum ہوگی تو یہ maximum intensity جو ہمارے پاس viewer ہوگا اس تک maximum intensity پہنچے گی اور باقی جو colored ہیں اس میں جو آپ کے پاس جو observer ہوگا وہ دیکھے گا تو اس کو intensity نہ down نظر آئے گی لیکن جو red color ہے کیونکہ scattering کام سے کام ہوتی ہے اس میں تو جو آپ کے پاس viewer ہے اس کو scatter maximum کام سے کام سے گیٹر ہوگی اور پوری کی پوری intensity زیادہ intensity جس سے اس کو کو پرسیو ہوگا جب سامنے والی گاڑی یا کوئی ایسی چیز آتی ہے red color سے تو اس کو پرسیو ہوگا کی زیاری بات کوئی چیز گاڑی آرہی ہےποھئی شیص ہزاں kos Напр اگر لیتے ہیں آآ ریڈ کا لکتو سائن اپ دیجل کے لرے عمیج فرم آندہ ریٹین میں اسی gouvernement کی دیگھی ہیں کہ ہمارے پاس جو ویجویل ایکیوٹی ہے ہماری جو آئیز کی ہے اس کے ہمارے پاس اس کا جو انگل یعنی جس انگل تکر ہم کلیر دیکھ سکتے ہیں جس انگل سے وہ یعنی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ کیا ہوتا ہے ون ڈگری کا انگل ہوتا ہے کتنا یہ جو انگل ہے یہ ون ڈگری کا جس طرح میں ہم کلیر دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ جو منیموم ڈسٹنس آپ ویجن یعنی ہماری آئیز کے جو لیندھ ہے اس کا فوکل لیندھ کے ہاں ٹوینٹی فائی سنٹی میٹر یہ کچھ کامن سینس کی چیزیں ہیں یہ ہماری آئیز کی بارے میں اس کو آپ مائن میں رکھ لیں یہ ایک سر انزام میں آ جاتی ہوں جی یہ کچھ ڈیفیکٹس ہیں ڈیفیکٹس ان ہیومن آئیز مای اوپیا بھی اس کو کہتے ہیں یا شاید سائیڈنس بھی اس کو کہتے ہیں ہائپر میٹرو اوپیا اور لانگ سائیڈنس بھی کہتے ہیں جس میں ہم دور کی چیز نہیں دیکھ سکتے اس طریقے سے ہم نزدیک کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے پریس بای اوپیا اسٹیگمٹیزن کلر بلائیڈنس تو مای اوپیا اس ٹیٹڈ بائی کنکیو لینس آہ کنکیو لینس میں آپ کو پتا ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک کنورجنگ لینس ہوتا ہے اور یہ لائٹس کو کیا گر آنے والی لائٹس کو کنورج کر لیتا ہوتا ہے مای اوپیا شارٹ سائیڈنسو کہتے ہیں ایمیجز فارن ان فرنٹ آف دا ریٹینا اور ہائپر میٹرو اوپیا میں کیا ہوتا ہے ایمیجز آئیز ٹیٹڈ بائی کنویکس لینس یہ ایک سرے ایمزیکیو میں آ جاتا ہے اور ایمیجز فارن بیانڈ دا ریٹینا پریس بای اوپیا میں آئی ویڈ جس دیفیکٹ اس میں نہ ہمیں دور کی چیزیں نظر آتی ہے نام کلی جو تصدیق کی چیزیں ہیں وہ صحیح نظر آتی تو اس کو ہم بائی فوک کر لیں یعنی اپر ہاف کنکیو لور ہاف کنویکس یہ جو ان کی کنفیگریشنز ہیں مائنڈ میں رکھنی ہیں یہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے اس ٹکمٹیزم میں ہمیں ہماری جو ابچکٹس ہیں وہ بلرڈ نظر آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں سلیٹری کے لینس ہم جوز کر کے اس کا ایک ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو ابجیکٹ ہے جو ڈسٹنس ہے یا ڈسٹنس بھی نہیں ہے وہ ہمیں بلرڈ نظر آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری پاس جو ریٹینہ ہے وہ سفیریکل شیپ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتی ہے اس میں اس ٹکمٹیزم پیدا ہو جاتی ہے کلر بلائنس اس میں ہم کلرڈ میں ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہم ون بی ون ڈسکس کریں گے یہ آپ مائنڈ دیکھیں گے اس ہی کی ریلیوٹس آپ نے خود پوری موڈیفائیڈ کرنے ہے کہ یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کیسے کیسے اس میں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ہے تو یہاں پہ میں شٹارٹ کرتا ہوں